ہیلو فرنڈز نمستے میں آپ کے ساتھ میں ایک بار پھر سے ایسٹرولوجی سے ریلیٹڈ کچھ اپائی شیئر کرنے آیا ہوں میرا نام ہے امیت مہاچن اور میں ایک ایسٹرولوجر ہوں میرا اپنا فرم بلیف ہے کہ ایسٹرولوجی میں بہت سارے ایسے اپائی ہمارے پاس میں ہیں جو ہماری بہت ساری پرابلم سے ہمیں چھٹکارہ دلا سکتے ہیں اور میرا یہی کوشش رہتی ہے ہمیشہ کہ میں آپ لوگ کے ساتھ میں ایسے اپائی شیئر کروں جو اپائی آپ لوگ خود اپنے آپ کر سکیں اور اس سے آپ کو فائدہ بھی ملے تو ہمیشہ اگر آپ دیکھیں گے تو میرے اپائی سمپل رہتے ہیں جو اپائی میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اور ایسے ہیں جو آپ سب لوگ خود کر سکتے ہیں اسے آپ کسی سے کروانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو کوئی اور آپ کے لئے کرے گا تو ابھی تک میں نے آپ کے ساتھ میں منگل کے اپائی شیئر کرے اور شنی کے اپائی شیئر کرے اور اس کے بعد میں میں نے آپ کے ساتھ میں راہو کے اپائی بھی شیئر کرے تھے آج راہو کا جو دوسرا پارٹ مانا جاتا ہے کیتو راہو اور کیتو ایک ہی دانف کے دو حصے تھے راہو سر تھا اور کیتو نیچے کے دھڑ کا حصہ تھا تو کتو کے جو اپائے ہیں اور دو کتو کو موکشاری گرہ مانا جاتا ہے پر پھر بھی کتو کئی بار پریشان کرتا ہے جب پریشان کرے اگر کتو تو آپ یہ بھلے اپائے اگر کریں گے تو کتو کی پریشانیاں دور ہو جائیں گے پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے کالا کتا یا کتا جو بھی ہے وہ کتو کا رپریزنٹیشن ہے تو اگر آپ اس کی سیوہ کریں گے سیوہ از ان اگر آپ اس کو بسکٹس اگر پھلاتے ہیں تو اس سے کتو شانت ہوتا ہے پر میں ہمیشہ ایک چیز جب بھی میں یہ اپائے بتاتا ہوں سب کو یہ چیز بھوٹا ہوں ایسا نہیں کرنا کہ سڑک کے بیچ میں فینک دیں ہر ایک ایریا میں کچھ ایسے زونز ہوتے ہیں کچھ ایسے جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ اگر آپ یہ ان کتوں کو کھانا کلائیں گے تو گندگی نہیں فیلے گی تو پلیز اس چیز کا ضرور تھان رکھئے گا گندگی نہیں فیلانی جگہ کو ساف رکھنا ہے اپنے آس پاس کے ایریا کو ساف رکھنا ہے پر پھر بھی آپ اس کے ساتھ میں یہ اپائے کر سکتے ہیں تو کالے کتے کو اگر آپ بسکٹس کلائیں گے تو اس سے کتو شانت ہوتا ہے پہلا اپائے دوسرا اگر ہم لوگ ہنمان چلیسہ بڑھتے ہیں تو ہنمان چلیسہ ایکچولی بہت سارے پلینٹس کو کبر کرتی ہے راہو کتو شنی اور منگل تو ہنمان چلیسہ بھی ایک اپائے ہے اگر آپ روز ہنمان چلیسہ کا پارٹ کریں تو کم سکم یہ چار گرہ آپ کے شانت رہیں گے جن کو پروڑ گرہ منا جاتا ہے تو ہنمان چلیسہ کا ریگلور پارٹ کریں ہنمان مندر جائے ہنمان مندر اگر جائیں گے وہاں پہ ہنمان جی کو اگر آپ پانتھا ٹھیکتے ہیں جو ان کا سندور ہے اس کا اگر تلک آپ کرتے ہیں تو اس سے بھی راہو کتو شنی اور منگل یہ شانت رہتے ہیں تو آج پہلا اپائے جو کالا کتہ یا کتے کو اگر آپ بسکٹس کلائیں گے وہ اپائے ہے دوسرا ہنمان چلیسہ پڑھئے اور تیسرا ہنمان مندر جائیے اور ہنمان جی کو پوچھا کریں اور ان کا جو سندور ہے اس کا تلک لگیں تین اپائے کریں اور راہو سے جو ہوری پرابلمس ہیں تھیتو سے جو ہوری پرابلمس ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے سو سیو سون آپ کو آگے میں باقی جو ہمارے پانچ پلینٹس بچے ہیں ان کے اپائے شیئر کروں گا in the next videos to come thank you so much موسیقی موسیقی موسیقی